بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کنیڈا میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزارنے والی ایک نام نہاد سوشل ایکٹیویسٹ کریما بلوچ جس کو اتوار کے دن کنیڈا کے شہر ٹورنٹو سے غواہ کر لیا گیا تھا مردہ حالت میں ملی ہیں اس کی موت پر انڈیان میڈیا نے اپنی روایتی اور من گھڑت رپورٹنگ شروع کر دی ہے اور اس کی موت کو پاکستان کے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے ہم آپ کے سامنے ایک ٹویٹ دکھا رہی ہیں جس میں ایک بھارتی قادیانی تارک فتح نے لکھا ہے کہ دوہزار سولہ میں پاکستانی فوج کے خوف سے بھاگ کر کنیڈا میں پناہ لینے والی کریما بلوچ آج بلوچستان کے دشمنوں کے ہاتھوں ماری گئی ہے تاکہ اسے خاموش کیا جائے مگر وہ نہیں جانتے کہ کریما بلوچ اپنے تکاریر میں ہمیشہ زندہ رہیں گی یہ تارک فتح جو خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے مگر قادیانی ہے ہمیشہ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرتا رہتا ہے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہمیشہ پاکستان کے خلاف ظاہر اگلنے میں لگا رہتا ہے اور انڈین میڈیا پر بھی یہ پاکستان کے خلاف ظاہر اگلتا رہتا ہے آج بھی اس نے کریما بلوچ کی موت کو پاکستان کے خلاف ظاہر اگلنے کا بہانہ بنایا اسی طرح زی نیوز انگلیش نے رپورٹ کیا کہ ایکٹیویسٹ کریما بلوچ ٹورنٹوں میں مردہ حالت میں ملی ہیں وہ پاکستان آرمی پر اور پاکستانی حکومت پر بلوچستان میں مظالم کو بے نکاب کرنے کے خلاف ایک آواز تھی مطلب صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہر سطح پر پاک فوج اور پاکستان کی طرف اس پراپیگنڈے کا رخ کیا جا رہا ہے جو ہمیشہ سے انڈین میڈیا اور حکومت کا وطیرہ رہا ہے اب کریما بلوچ کی موت کینیڈا میں ہوئی ہے مگر جھوٹ اور منگھڑت خبریں پھیلانے والا انڈین میڈیا اس کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کرنے میں لگا ہوا ہے اب آپ کو پاکستان میں بھی ایسی ہی جیلی خبریں پڑھنے کو اور دیکھنے کو ملیں گی جو کہ پاکستان اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے بالکل خلاف ہوں گی اور سوشل میڈیا پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں خصوصا پاک فوج کے خلاف آپ کو زیر اگلتہ نظر آئے گا اس لیے ان کے پراپیگنڈے سے ہوشیار رہیں اور ملک کے اداروں کے ساتھ محبت کرتے رہیں آپ اپنا اپنے دوستوں گھر والوں کا خیال رکھیں ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ